اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ structure properties of maxine کیا ہوتی ہیں اس اپیش لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا maxine کا introduction synthesis procedure کیا ہوتا ہے maxine کا اور کون کون سی important parameter ہوتے ہیں جنہیں control کرنا ضروری ہوتا ہے to get to get optimized types of properties of maxine آج ہم یہ دیکھیں گے کہ structure properties of maxine کیا ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو please اس سے subscribe کر لیں تاکہ آنے والی حل نیو ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے دیکھیں جو structure ہوتا ہے کسی بھی material کا وہ اس کی جو properties ہیں ان کو define کرتا ہے اس وجہ سے جو structure properties ہیں maxine کی ان کو discuss کرنا اور ان کو understand کرنا بھی ضروری ہے جس طرح باقی بہت سارا materials کے ہم structure کو discuss کرتے ہیں maxine چونکہ ہم max phase سے extract کرتے ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ max کا جو structure ہے وہ ہم نے discuss کر چکے ہیں اور وہاں سے ہم نے کہا تھا کہ چونکہ max کا structure layer by layer ہوتا ہے اور اس میں سے اگر آپ ایک layer یا number of few layers آپ exfoliate کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ maxine layer ہے اب maxine کو جب آپ max سے extract کرتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ let's suppose میں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کے پاس max ہے layer by layer structure max کا پڑا ہوا ہے یہاں پہ اب اگر آپ اس میں سے آپ اسے اچھے fetching کریں یہ یہاں پہ clear زیادہ نظر نہیں آرہا لیکن ہم discuss کل چکے ہیں کہ یہاں سے اس کی ایچنگ کریں اس max phase کی تو یہ آپ کو اس طرح کی layers مل جائیں گے اور اسے آپ اگر ultrasonication کریں sonication کی پروسس سے پاس کریں تو یہ شیٹس الگ لگ ہو جائیں گے اب اگر یہ شیٹس آپ کو مل گئی تو اس میں سے اگر ایک شیٹ کو میں اٹھا کہ یہاں آپ کو دکھاؤں تو یہ والی وہ شیٹ ہے یہ شیٹ اس کی اوپر ایک تو یہ ہے کہ یہ of course کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیچ میں max phase ہے نا یہ max structure ہے تو یہ let's suppose titanium aluminium carbide max phase ہے تو یہ والی aluminium کی layer ایچنگ کے نتیجے میں ہم نکال دیتے ہیں similarly یہ والی layer بھی ہم نکال دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والی اور یہ والی اور یہ والی maxine sheet پڑی ہیں اس sheet میں یہ جو یہ items ہیں یہ ہیں آپ کے پاس titanium کے اور یہ والا carbon کا item پڑا ہوئے اب یہی sheet کو اگر میں یہاں پر لے آؤں تو یہ والی sheet یہ structure رکھتی ہے اب ایسے نہیں ہے کہ یہ sheet صرف titanium and carbon atom کے اوپر مشتمل ہوگی بلکہ کچھ اور extra functional group بھی اس layer کے ساتھ attach ہو جائیں گے وہ fluorine بھی ہو سکتا ہے functional group وہ OH بھی ہو سکتا ہے اور وہ 3-4 طرح کے functional group ہیں ایک OH ہے ایک oxide ہے اور ایک fluorine ہے اب بنیادی طور پر یہ جو functional group attach ہوتے ہیں let's suppose یہ fluorine ہے تو یہاں پر آپ نے HF searching کی ہے یہاں سے fluoride iron جو ہے اس کے ساتھ attach ہو گئے اب یہ جو functional group ہیں یہ maxine کی properties کو define کرتے ہیں ان کی موجودگی یا ان کی غیر موجودگی یہ define کرے گی کہ maxine جو ہے یہ کس طرح کی properties کی حامل ہوگی یعنی ایک ہی material ہو اگر اور but اس پہ different functional group attach ہوں تو اس کی جو electrical properties ہیں chemical properties ہیں بہت ساری properties اس کی change ہو جائیں گی ہم ان کو آگے discuss کریں گے یہاں پر آپ کو صرف سمجھانے کے یہ مقصد تھا کہ اس کے اوپر یہ functional group کیسے attach ہوتے ہیں کیونکہ آنے اس اگلی سلائیڈ میں ہم ان functional group کو discuss کرنے لگے ہیں یہ functional group attach ہو گئے اس maxine sheet کے ساتھ یہ fluoride iron جو ہے یہ تو of course fluorine کا جو functional group ہے یہ تو آپ کے پاس agents جاتا ہے لیکن بعض اوقات اس کے ساتھ oh group بھی attach ہو جاتا ہے oh آپ water میں اگر maxine کو store کرتے ہیں یا water کے اندر رکھتے ہیں تو oh of course water سے آ کر اس sheet کے ساتھ یہاں پر attach ہو جاتا ہے real situation میں ہوتا یہ ہے کہ یہ fluoride iron بھی ہو سکتے ہیں یہ oh بھی ہو سکتا ہے اور یہ oh group بھی ہو سکتا ہے یہ جو oh group ہے oh ہے یا fluoride iron ہے fluoride group ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ maxine کو special kind of properties دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان groups کی موجودگی میں let's suppose میں آپ کو ایک اس کی property یہ بتاتا ہوں کہ ان group کی موجودگی کی وجہ سے آپ maxine کو اس کی surface engineering بہت easily کر سکتے ہیں چونکہ یہ سارے کے سارے type of ionic آپ کے پاس ان کے اوپر کوئی charge species ہیں یہ ساری ionic character رکھتی ہیں تو آپ اس کی surface کی اوپر اگر آپ کچھ attachment کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں electrical attachment اگر آپ اس کی اوپر کیوں کرنا چاہتے ہیں کوئی اور layer اس کی اوپر deposit کرنا چاہتے ہیں کچھ charge nano particle اس کی اوپر deposit کرنا چاہتے ہیں تو nano scale پہ آپ بتاہشہ types کی اس کی اوپر surface engineering کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے let's suppose آپ اگر اسی maxine کا solution بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ functional group attach نہ ہوئے تو یہ ساری maxine دوبارہ آپس میں attach ہو جائیں گے agglomerate ہو جائیں گے اس agglomeration سے بچنے کے لیے بھی functional group کا موجود ہونا مفید ہی ہوتا ہے function group جتنے زیادہ موجود ہوں گے یہ والی layers ایک دوسرے کو repel کریں گی جس کے نتیجے میں uniform stable suspension solution of maxine جو ہے نا آپ کے پاس prepare ہو جائے گا اچھا ایسے نہیں ہے کہ یہ والی جو function group ہیں ان کو آپ totally remove نہیں کر سکتے اگر آپ ان کو کچھ metals کے ساتھ رکھیں اس maxine کو آپ calcium magnesium aluminium یا کوئی اور metals ہیں ان کے ساتھ رکھیں تو یہ والی جو function group ہیں they are more attracted towards those metals اور جس کے نتیجے میں maxine بلکل جو ہے نا bear ہو جائے گی اس کو پر کوئی function group attach نہیں ہوگا تو دیکھیں یہ بڑی unique property ہے maxine کی کہ آپ اس کے engineering کر سکتے ہیں یعنی یہ ایسے نہیں کہ function group اس کے ساتھ attach ہو گئے آپ انہیں remove نہیں کر سکتے ایسے نہیں کہ یہ لگے ہوئی ہیں تو آپ اس کو پر کوئی اور engineering نہیں کر سکتے یہ ایک بہت بڑا ہمیں gap provide کرتا ہے maxine کی یہ والی جو property ہے کہ ہم اس کی engineering اگر کرنا چاہیں اپنی application کے حساب سے تو ہم nano scale پہ بہت اچھی وہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو کہتے ہیں کہ جو structure properties ہیں اس میں جو modeling ہے وہ بہت زیادہ important ہے modeling means کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کون سا group کدھر attach ہے اور کیوں attach ہے مثال کے طور پر ہم جو function group کی بات کر رہے ہیں شروع شروع میں یہ سمجھے جاتا تھا کہ یہ جو functional group ہیں یہ جو carbon atoms ہیں نا یہاں پہ تین carbon atom ہیں تین carbon atom کے درمیان یہ والا جو hollow space ہے اس کے top پہ کہیں پہ یہاں پہ attach ہوتا ہے یہ functional group شروع میں یہ خیال تھا لیکن بعد میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ نہیں یہ اتنا simple structure نہیں ہے جتنا ہم نے تصور کیا ہے بلکہ یہ بہت زیادہ complex structure ہے اس کی مزید understanding ضروری ہے یعنی یہ اگر تین carbon atom آپس میں attach ہے نا تو پہلے یہ سمجھے جاتا تھا کہ یہ hollow space ان اوپر تو یہاں پر اوپر کہیں پہ ہمارے پاس موجود ہے functional group لیکن یہ اتنا simple نہیں ہے اس میں complex چیزیں ہیں اس کی مزید research phase سے گزارنے کی ضرورت تھی اس process کو اس question کو بعد میں جب اس پہ ابھی ابھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو functional group ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر max sheet کی اوپر یہاں کیوں اس hollow space کی اوپر آ کے attach ہو جائے گا بلکہ یہ multiple parameters پہ depend کرتا ہے کہ یہ function group کیسے attach ہے یعنی اس کی location کیا ہے یہ top پہ ہے bottom پہ ہے side پہ ہے کہ جہاں کہیں بھی attach ہے یہ ایک تو اس کی materials کی structure پہ depend material کونسا ہے اس پہ depend کرتا ہے کہ مطلب کونسا max phase سے آپ نے maxine کونسی maxine بنائی ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی orientation کیا ہے اور اس کی location کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں overall اس کی structure properties of maxine کو define کریں گے اس وجہ سے functional group کو consider کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک جب ہم maxine کی properties کو discuss کر رہے ہوں ایک اور بہت ہی اہم بات جو تصور کی جاتی ہے بالعموم کہ ideally ہم یوں لیتے ہیں کہ جو maxine sheet ہے نا اس کی اوپر جو functional group attach ہیں وہ uniform ہے یعنی ہر جگہ پر ایک جیسی ایک جیسے functional group ایک جیسے distance پر یعنی uniform distribution ہے لیکن اب کی studies یہ reveal کرتی ہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ یہ maxine sheet کے اوپر جو function group ہیں یہ uniform نہیں ہے بلکہ real world میں چیزیں different ہوتی ہیں اور یہ والی جو functional group ہیں یہ non uniform ہے ممکن ہے اس area میں یہ function group زیادہ attach ہوں اس area میں ہو ہی نہیں اور پھر دوبارہ اس area میں ہو تو یہ دیکھیں کہ جب change in variation ہوگی variation ہوگی ان function group کی concentration میں uniformity میں تو پھر of course properties ڈیفنٹ ہوگی اور ابھی ideally ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو maxine کی sheets ہیں between two sheets ان میں کوئی force تصور نہیں کرتے لیکن practically وہاں پر wonder wall forces exist کرتی ہیں تو یہ یہ جب تک ان چیزوں کو consider کر کے ہم ان ڈیپٹھ اس کے ریسرٹ فیز سے نہیں گزاریں گے اس وقت تک ہم نہیں understand کر سکیں گے maxine کی properties کیوں ہیں یا ان کی بہتر engineering نہیں کر سکیں گے تو یہ تھا simple introduction about structure properties اگلے lecture میں ملتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ electronic properties of maxine کیا ہوتی ہیں تکیو اللہ حافظ